یہ لاہور ائرپورٹ پر پاکستان کے ٹیسٹ پلیئرز کی واپسی کی ویڈیو ہے بابر آزم عزر علی عبداللہ شفیق فہیم اشرف تمام پلیئرز جو لاہور آنے تھے لوٹے ہیں دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ نیدر لینڈ کے حوالے سے بھی بڑی انانوسمنٹ کر دی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے میڈیا کو یہ انفارم کیا گیا ہے کہ قومی کرکٹرز بہت جلد اکٹھے ہوں گے اور چھے اگست سے گیارہ اگست تک لاہور میں ہالنڈ سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے پلیئرز کو لاہور طلب کر لیا ہے جو یہاں پر ٹریننگ کریں گے اور تمام کھلاڑیوں کو پانچ اگست کو نیشنل ہائی پروفارمس سینٹر میں طلب کر لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ پانچ اگست کو رپورٹ کریں اور چھے اگست سے لے کر گیارہ اگست تک پاکستانی کرکٹرز لاہور کے اندر ٹریننگ کریں گے اور بارہ اگست کو پاکستان کرکٹ ٹیم ہالنڈ کے لیے روانہ ہوگی جہاں پاکستان نے تین ونڈے میچز کھیلنے ہیں قومی سکوارڈ گیارہ اور بارہ اگست کی درمیانی شب لاہور سے ہالنڈ کے لیے روانہ ہوگا اور ونڈے سریز کا آغاز روٹر ڈیم میں سولہ اگست سے ہوگا اس کے بعد دوسرا ونڈے میچ اٹھارہ اگست اور تیسرا اور آخری ونڈے میچ پاکستان اور ہالنڈ کے مابین روٹر ڈیم میں اکیس اگست کو کھیل جائے گا پاکستان کرکٹر بورڈ نے قومی ٹیم کا ونڈے سریز کے لیے کیم بھی طلب کیا ہے اور اس ونڈے سریز میں جو پاکستان نے ہالنڈ میں کھیلنی ہے شہین شاہ فریدی اور ریڈی ریسٹ پہ ہیں اور بھی چند سینئر کرکٹرز کو ریسٹ دی جا سکتی ہے یہ بھی مکانات ہیں کہ وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کو ممکنہ طور پر ریسٹ دی جا سکتی ہے باقی پلیئرز جو ہیں وہ دستیاب ہوں گے کپتان بابر آزم کو ریسٹ دی جانے کے حوالے سے ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ بابر ہالنڈ سریز میں ریسٹ کریں گے یا ٹیم کے ساتھ ٹریول کریں گے کیونکہ اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کا بہت مصروف شیڈول ہے جہاں پاکستان نے انگلنڈ کے خلاف سات ٹی ٹونٹی میچز کھلنے ہیں اس سے پہلے پاکستان نے ستائیس اگست سے ایشیا کپ دبائی میں ہونے جا رہا ہے جہاں انڈیا کے ساتھ پاکستان کا میچ ہے اس کے علاوہ رونڈ میچ کے علاوہ ایک میچ اگلے رونڈ میں بھی پاکستان اور انڈیا کا ہو سکتا ہے یا فائنل میں دونوں ٹیم میں مدے مقابل آ سکتی ہیں پھر پاکستان نے سات ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے ہیں انگلنڈ کے خلاف پھر پاکستان نے تین ملک کی ٹورنمنٹ کے لیے کومی ٹیم نیوزی لینڈ کے لیے ٹریول کرے گی اور اس کے بعد پھر آسٹریلیا میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پہ جہاں چوبیس اکتوبر کو پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں ایم سی جی میں مدے مقابل ہوں گی سو سری لنکا کے خلاف ٹیس سریز مکمل کرنے کے بعد پاکستانی ٹیم نے فوری طور پر سری لنکا چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور حسن علی جو ہیں وہ دبائی رکے ہیں باقی کرکٹرز جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں سرفراز فواد علم کراچی لینڈ کر گئے ہیں جبکہ بابر آزم ان کے ساتھ جو واقعی پلیئرز ہیں وہ سارے لاہور پہنچ گئے ہیں اور پاکستان کا ٹیم منجمنٹ کا سٹاف بھی لاہور پہنچ گیا اور تمام لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پانچ اگست کو لاہور میں رپورٹ کریں